ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے آپ سب کا ویلکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے سکولپیون گیمنگ تو بینہ ٹائمز آیا کیا آج ہم پھر سے کھیلنے والے ہیں جی ٹی ای فائیو کا پارٹ فائیو جو کہ آج یہ دیکھو امانڈا اور ٹیرسی لڑ رہے ہیں آپس میں میں نے سوچا کہ میں ان کا پھٹا دیکھ نہیں سکتا میں نے کیا کیا میں نے گلاس میں تھوڑی وسکی ڈالی اور میں سائیڈ میں آ گیا سگریٹ لگا لی میں نے کہا چلو یار سومنگ میں نہاتے ہوں تھوڑا چل ویل کرتے کیونکہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ لڑتی ہی رہتی ہیں گھر میں کوئی بھی کام ڈنگ سے نہیں کرتی بس ان کی لڑائی جگڑائی سارا ہوتا ہے حالانکہ ان کو ہر چیز حولت برگیارہ دیتے ہیں پھر بھی ان کو نا وہ عزت نراز آتی تو ابھی جلدی سے کوئی سونگ وانگ سنتے ہیں اور ذرا ریلیکس مارتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ کام کرنے کا سوچتے ہیں تو ابھی ذرا نہ میں سونگ کا مزہ لے رہا ہوں آئے ہوبا آپ سب کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا بینفیٹ یہی ہے کہ آپ کو مزید مزیدار اور انٹرٹین ویڈیو دیکھنے کا موقع ملتا رہے گا تو یہ جو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فرینکلین ہے پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ہماری گھاڑی چورائی تھی اور اس کو میں نے وارن کیا تھا اس کو میں نے ڈبل پیسہ دے گی اس کو بھی دیا تھا اس نے کہا کہ جی میں ڈبل پیسہ لے کے جاتا ہوں اس کو میں نے دو آفرینک رہی دی ایک میں نے کہا تھا کہ اگر تو میری بات مانے گا تو میں تجھے ڈبل پیسہ دوں گا اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے گولی سے اڑا دوں گا اس نے کہا نے جی میں ڈبل پیسہ لوں گا لیکن یہ سیمیون کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے ہمارا ڈبل پیسہ لے کے پھر ہمارے لیے کام کیا تو اس کو میں نے جاتے آفر کی تھی کہ اگر تجھے کام چاہیے تو تو میرے پاس آ جانا دیکھو یہ بندہ اچھا ہے اس نے اپنے وعدے کا پورا پکا ہے وہ یہ آیا اس نے میرے پاس آیا اور اس نے ابھی آ کے کہا کہ جی سب سے پہلے معذرت میں نے آپ کی گاڑی چُرائی اسی طرح میں نے مجھے نہیں پتا تھا یہ تھا وہ تھا چلو اس نے جانے انجانے میں کر دیا لیکن ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کام کرے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کانٹریکٹ دے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جب تجھے کوئی اتراز ہمارے پاس آ کے معذرت کی اور اس نے کہا جی کہ ایسا ہے سیون کا چلو ٹھیک ہے جی چلو اب جلدی سے جو ہمارا آج کا مشن ہے اس مشن میں یہ ہے کہ میں نے جیمی کو بھیجا ہوا ہے ہماری ایک یاک تھی وہ گینگسٹر کے پاس تھی میں نے جیمی کو بھیجا میں نے کہا بھی جا کے وہ یاک لے کے آہ تو اب دو چیزیں ہیں یا تو وہ آسانی سے ان سے لے آئے گا یا نہیں لے کے آئے گا تو ہمیں اس کے پیچھے جانا پڑے گا تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جلدی سے آج کا گیم شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو لو جی جلدی سے اب جاتے ہیں مجھے اب جیمی کی کال کی انتظار ہے لو جی جیمی کی کال بھی آگی جلدی سے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو مجھے ذرا سننے دیں اچھا یہ تو گڑ بڑ ہوگی جیمی نے جس کا ڈر تھا وہی ہوا جیمی کو میں نے بیجا تھا یاک لینے لیکن وہ گینگسٹر جو تھے وہ سیدھی انگلی سے گی نکلنے والا نہیں تھا تو اب انہوں نے نا ان سے پھڑا کر لیا انہوں نے یاک اور جیمی دونوں کو اٹھا لیا دونوں کو لے کے وہ جا رہے ہیں تو اب ہمیں مجبورن اس کے پیچھے جانا پڑے گا اگر ہم نہیں جاتے تو جیمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جلدی سے جاتے ہیں میرے پاس گاڑی میرے والی نہیں ہے تو میں آمانڈا کی گاڑی لے کے جاؤں گا اور ان کا پیچھا کروں گا اور جیمی کو بچاؤں گا چلا ابھی فرینکلین میں اور فرینکلین دونوں جائیں گے اس یاک کے پیچھے اور ان کو بچائیں گے اب جلدی سے نکلتے ہیں اس گاڑی کو لے کے کیونکہ اسی یہی گاڑی ہمارے پاس ہے یہ گاڑی بہت اچھی آمانڈا کی ہے آمانڈا کو خیر میں نے بتایا تو نہیں ہے لیکن ہم مجبوریہ لے کے جانا پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس ہماری گاڑی خود کی نہیں ہے تو آمانڈا کی لے کے جاؤں گا اب دیکھ گاڑی والے دیکھ کے نا پہلے ہی ہمیں بہت زیادہ جلدی ہے اب جلدی سے اس گاڑی کو بھگاتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے کیونکہ مجھے ہر حال میں جیمی کو بچانا ہے جیمی کو بچانا ہی ہوگا فرینکلین کو اسی لیے میں نے اپنے ساتھ لیا ہے میں نے کہا کوئی گھڑ بڑ نہ ہو جائے اکیلا میں بند ہوں اور جیمی کو بچانا ہے میں گاڑی چلا ہوں گا کیونکہ یاکٹ وہ اتنی سپیڈ سے بھگا رہے ہیں جیمی نے مجھے بتایا کہ وہ جیمی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یاکٹ اتنی سپیڈ سے بھگا رہے ہیں وہ کچھ نہیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو بھی آگے آرہاں ان کو ٹھوک رہے ہیں تو اب جلدی سے ہمیں جانا پڑے گا دیکھیں کتنی جلدی ہے ہمیں ہم نے گاڑی بھی کتنی غلط کٹ لے کے گھما دی تو جیمی نے ہمیں لوکیشن بھیجی اسی لوکیشن کو فالو کر کے ہم جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں کیا بنتا ہے تو اب جلدی سے پہنچتے ہیں آبے پہ دیکھ کے یار اس بندے کو تو بچانا کیا کر رہا ہے جلدی بہت ہے اس وجہ سے گاڑی میں آمدہ دون بھگا رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ بھی کر کے جیمی کو بچانا ہے میں جیمی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی حالت میں بس ہم اسی لوکیشن پہ آ چکے ہیں وہ سامنے روڈ ہے اسی روڈ پہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں دائیس وہ دیکھیں وہ جا رہا یارٹ اور کس طرح وہ گینگسٹر لوگ ٹرالے کو بھگا رہے ہیں اب ہمیں جلدی سے جا کے جیمی کو بچانا ہوگا وہ دیکھیں کس طرح گاڑیوں کو ٹھوک رہے ہیں اب ان کے پیچھے لگاتے ہیں ہم اپنی کار اور فرینکلین کو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر چڑ جائے کیونکہ اس کے اوپر چڑے ہی جیمی کو بچا سکتے ہیں ہو نہ ہو اس میں گینگسٹر ضرور ہو گئے کیونکہ گینگسٹر اندر چھپکے بیٹے ہیں اور جیمی بھی ان کے قبضے میں ہیں جیمی کو انہوں نے کرنیپ کر لیا کیونکہ میں نے اسے بیجا تھا اس کو لینے لیکن انہوں نے جیمی کو پڑھ لیا اب میں نے فرینکلین کو اس کو اوپر چڑھا دیا میں نے کہا جی فرینکلین تو جا اوپر اور ان کو بچا تو اب فرینکلین اوپر چلا گیا وہ دیکھے گینگسٹر ایک آگیا سامنے اب دیکھ یار کیا کر رہا ہے جلدی کر گاڑی گھماؤں گاڑی گھماؤں میں غلط غلط سائیڈ آگیا تب جلدی سے ان کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت سپیڑ سے جا رہے ہیں اور فرینکلین کو میں نے اس کے اوپر چڑھایا وہ دیکھے ٹرالا کتنا زبردست گندے طریقے سے چلا رہے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کچھ ہے یا نہیں وہ دیکھے ایک گینگسٹر کو اس نے پھینک دیا نیچے آپ دیکھتے ہیں اور تو نہیں ہے کوئی اگر اور کوئی ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا اب میں گاڑی اس کے پیچھے رکھتا ہوں کیونکہ جیمی کو اس نے اوپر سے پھینکنا اور میں گاڑی میں اس کو رکھوں گا اور یہ دیکھیں ایک گینگسٹر اور آ چکا یار یہ کتنے اندر میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار اس کا میں ہے بنا کے نشانہ لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ فرینکلین کو نقصان نہ پچائے لو دیکھیں میں نے اس کو مطلب ایک طریقے سے مار ہی دیا ہے کیونکہ فرینکلین کے پاس کوئی آزار ازار نہیں تھا کوئی اتھیار نہیں تھا وہ دیکھیں اس کو بھی مار دیا اب رہی بات جیمی کی جیمی کو بچاتے ہیں جیمی ابھی وہ دیکھیں جیمی وہ رہا جیمی کو بچاتے ہیں گاڑی اس طرف کرتے ہیں کیونکہ جیمی کو بچانے سے ہی ہمیں کچھ ہو گا ہمیں فائدہ ہوگا ہم جیمی کو ہر حال میں بچائیں گے وہ دیکھے جیمی کس طرح لٹک رہا ہے فرینکلین بھی لٹک اب ایک اور گینگسٹر آگیا دو تین آگئے یہ کتنے ہیں یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ دیکھے جیمی کو جلدی سے بچاتے ہیں کیونکہ جیمی کو اگر کچھ ہو گیا نا تو سب معاملہ گڑڑ ہو جائے گا اب جلدی سے جیمی کو تو دوستو جلدی سے جیمی کو بچاتے ہیں دیکھا آپ نے کس طرح ٹرولے نے مجھے ٹکر ماری اور مجھے ایک سائیڈ کر دیا وہ دیکھے جیمی ابھی تک لٹک رہا ہے ابھی 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 گلت سائیڈ نہیں جانا یار جیمی اس طرف ہے جلدی سے بغاد یار کیا کر رہا ہے جیمی کو بچانا وہ خطرناک لوگ ہیں کہیں جیمی کو نقصان نہ پچا دیں ابھی جلدی چلنا یار جیمی کو بچانا ہر صورت بچانا یار ہم جیمی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے وہ دیکھے جیمی کس طرح گندے طریقے سے لٹک رہا ہے اور اوپر جو گینکسٹر ہے وہ اس کے مار رہا ہے یار کتنا مطلب یہ بشرم لوگ ہیں کتنے یار ان کو ذرا بھی ترس نہیں آتا کسی بے وہ دیکھو بے 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 بچا لیا جیمی کو ہم نے بچا لیا بڑی مشکل سے بچا لیا وہ دیکھے گینکسٹر اوپر لٹک رہا ہے وہ بھی گر کے مر گیا اب کو ہمیں بچانا ہے فرینکلین کو فرینکلین کو ہم بچاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کیونکہ ہماری گاڑی بھی جواب دے گی ہے یار گاڑی کے ساتھ ہوئی بہت بری یار کتنا لو دوستو فائنلی ہم فرینکلین کو بچاتے ہیں لو جی فائنلی ہم نے فرینکلین کو بھی بچا لیا جیمی کو بھی بچا لیا بڑے اچھے طریقے سے لیکن ہماری جو گاڑی ہے وہ بلکل جواب دے چکی ہے ہماری گاڑی بلکل ختم ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس گاڑی کو لے کے جانا کیونکہ یہ گاڑی ہے آمانڈا کی اور آمانڈا بہت زیادہ غصہ کر جائے گی کیونکہ میں اس کو بتا کے نہیں آیا تھا اور یہ گاڑی میں نہیں چاہتا اسی حالت میں میں اس کے پاس لے کے جاؤں اب جلدی سے چلتے ہیں گھراج میں ایک مکینک کے پاس اور اس سے یہ گاڑی صحیح کرواتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ دعوان یار یہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کیا بتا ہوں آپ سب کو کہ بہت زیادہ اس کی خراب حالت ہو چکی ہے یار یہ گاڑی اتنے ٹھوکی اتنے ٹھوکی کہ کیا بتا ہوں اس کے ہر کام اس کا نکلا ہے تو آپ سب کو پتا ہے یہ گاڑی آمانڈا کی تھی میں اپنی گاڑی لے کے نہیں آیا تھا آپ جلدی سے اس کو لے کے چلتے ہیں اور گھراج میں اس کو صحیح کرواتے ہیں پھر آمانڈا کو یہ دے دیں گے اگر آمانڈا کو اس حالت میں دی تو وہ ہمیں گھرنگ اس نے دے گی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بہت سا ختمی نزاج عورت ہے یار ہم یہ گاڑی اس حالت میں گھر لے کے نہیں جائیں گے اب جلدی سے چلتے ہیں گھراج اور اس گاڑی کو صحیح کروائیں گے اس کے بعد یہ آمانڈا کو دیں گے ہم اب جلدی سے پہنچتے ہیں آئی ہوپا آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جس جس کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے ساتھ بنا رہے میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو اب جلدی سے چلتے ہیں گھراج میں اور گھراج میں جانے کے بعد اس گاڑی کو صحیح کرواتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی بلکل خراب ہو چکی ہے دوستو کس طرح دھوہ مار رہی ہے اس کے ویل وول سارا کچھ ٹیڑا ہو گیا شو بورڈی بورڈی سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور یہ اتنی بری حالت میں آئے کہ کیا بتا ہوں اگر میں ایسے ہی اس کو آمانڈا کے پاس لے گیا نا تو وہ مجھے تو چھوڑے گی نہیں تو اب کیا کرتے ہیں میں نے فرینکلین کو بول دیا فرینکلین بھئی تو نہ اس گاڑی کو صحیح کروا کے لیا گھر اور میں کہہ کرتا ہوں میں ٹیکسی لے کے چلا جاتا ہوں اور جلدی سے اس گاڑی کو صحیح کرواتے ہیں اور جاتے ہیں پھر گھر جو کہ مائیکل ہے وہ چلا جا گیا یہ جو لوس اینٹوس کا ایک شو روم ہے گھراج ہے یہاں پہ اپنی گاڑی صحیح کرواتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آمانڈا کو دیکھ کے آئیں گے گاڑی تو اب یہ گاڑی ہم نے اندر انٹر کر دی ہے جلدی سے اس کو صحیح کرواتے ہیں اور پیار کرواتے ہیں اور آمانڈا کے پاس لے کے چلتے ہیں اور اس کو وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ وڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی جس جس کو یہ وڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے شیئر کرے کومنٹ کرے اور ہمارے ساتھ بنا رہے تو فائنلی ہماری جو گاڑی ہے وہ بلکل صحیح ہو چکی ہے آپ جلدی سے اس کو لے کے چلتے ہیں ہم آنڈا کے پاس اور مائیکل کو یہ گاڑی دیتے ہیں اور اس سے اجازت لیتے ہیں پھر میں اپنے گھر اور مائیکل اپنے گھر اب جلدی سے ہم لوکیشن کو فالو کر کے جاتے ہیں مائیکل کے گھر اور اس کو یہ گاڑی دیتے ہیں تو اب بھگاتے ہیں جلدی سے اس گاڑی میں سنروب بھی ہے بھئی دھوب دھوب بہت زیادہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں سنروب کو نہ کھول دیتا ہوں کیونکہ دھوب یار بہت زیادہ ہے پہلے ہی میرا رنگ کالا ہو جائے گا اگر نہ دھوب کی وجہ سے نا تو جلدی سے سنروب کو کھولتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں لیکن سنروب کھول نہیں رہا مجھے لگ رہا مکینک نے یہ صحیح نہیں کی چلو ہمیں کیا خود ہی مائیکل صحیح کروالے گا اب جلدی سے لے کے چلتے ہیں اس گاڑی کو مائیکل کے گھر ڈلیور کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے گھر جمی کو بھی میں نے مائیکل کے گھر چھوڑنا ظاہر زیادہ جمی مائیکل کا بیٹا ہے تو فرینکلین فرینکلین پھر اپنے گھر جائے گا اور مائیکل اپنے گھر جمی اپنے گھر امانڈا اپنے گھر اور امانڈا کی کار امانڈا کے پاس اور ہمارا جو کام تھا ہم نے مائیکل کی مدد کر دی اس سے یہ ہوگا کہ مائیکل کے ساتھ ہمارا جو ٹرسٹ ہے اور بڑھ چکا ہے دوستو مائیکل نے ہمیں ازمایا کہ وہ میرے ساتھ ہو لیکن اس کیا میں نے ساتھ دیا مشکل وقت میں اس کے بیٹے کو بچایا اور اس کے بیٹے کو بچا کے سیو لی اس کے گھر پوچھایا تو اب جلتی سے پہنچتے ہیں مائیکل کے گھر اور یہ گاڑی مائیکل کو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اپنے گھر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں مائیکل کے گھر کی لوکیشن کے بالکل قریب ہوں اور اس گاڑی کو مائیکل کو دیتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو اب ہمارا جو مائیکل ہے وہ بہت اچھا دوست بن چکا ہے دوستو اب آرام آرام سے لے کے جاتے ہیں گاڑی دوستو اگر ہم مائیکل کو پتا چل گیا نا ہم نے اتنی بھگائی ہے تو وہ مجھ سے غصہ ہوگا کیونکہ وہ کہے گا جیمی تو بچا تھا یار فرینکلین تو تھوڑی بچا تھا تو پاگل ہے تو نے گاڑی اتنی بھگائی میں نے صحیح اتنے پیسے کروا گیا مطلب اتنے پیسے لگا کہ صحیح کروا گیا اور تو نے اتنی کتوں کی طرح بھگائی سے اب جلدی سے اس گاڑی کو لے کے چلتے ہیں اندر اور جیمی کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے گا اور مائیکل اپنے گا لو فائنلی دوستو جو کہ ہمارا آج کا مشن دا وہ کمپلیٹ ہوا ہم نے مائیکل کے ساتھ جا کے جیمی کو بچایا یہ گاڑی سے کروا ہی اور فائنلی اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا جیمی بھی اب میرا اچھا دوست بن چکا ہے وہ دیکھیں کس طرح بتا رہا ہے کہ وہ گینگسٹر نے کیا 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 میں نے کہا چل ٹھیک ہے اب تو کام ختم ہو گیا ہم میں نے اسے کہا جی گوڈ بائی تو ایسا آپ سب کے ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جس جس کوئی ویڈیو پسند نہیں ہے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کا سب سے میجر بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی مزید مزید دار ویڈیو دیکھنے کا موقع ملتا رہے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیے گا گوڈ بائی